اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل اولاد کے لاسٹ اپیسوٹ میں کیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح سے سب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا ہر کوئی شرمندہ ہوگا پچھتائے گا لیکن تب اس پچھتائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک خوشحال فیملی کے باوجود جہاں ایک باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے اتنے محنت کی انہیں اپنے مقام تک پہنچا دیا تو تب سب ہی بیٹوں نے ان سے مو پیر لیا اور یہاں تک کہ بہن کی شادی ٹوٹنے پر بھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بہن کا گھر ٹوٹ گیا ہے تو ان کے جیبوں کی بچت ہو گئی ہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ جب مونی نے یہ بات کہی تھی کہ مسکان نے جیولری چوری کی ہیں تو اس بات پر بلال نے شدید قسم کا رد عمل دیا تھا اور اس کے بعد مسکان کے کہنے پر ان لوگوں نے چونکہ مونی بار بار مسکان کو چھوڑ کہہ رہی تھی تو ان لوگوں نے مونی کو ہی پاگل خانے بجوا دیا اس کے اماں نے کتنی کوشش کی تھی کہ مونی پاگل خانے نہیں جائے گی لیکن اس کے باوجود بلال نے بائی ہوتے ہوئے بھی اپنی بہن کو پاگل کہہ دیا یہاں پر بڑے بیٹے کو جیل ہو گئی کیونکہ وہ غلط کاموں میں پڑ گیا تھا اور پھر مونی کی موت اس ڈراما سیریل کا سب سے زیادہ رولہ دینے والا سین ہوتا ہے مونی کی موت ہو جاتی ہیں اور یہاں پر تو مونی کے اماں ابا کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے اور جب اس بات کا علم بڑے بائی کو ہوتا ہے وہ بھی رو دیتا ہے بلال کو اپنے کیے پر شرمنگی ہوتی ہے روتا ہے مافیا مانگتا ہے لیکن تب اب اس رونے اور اس مافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بابا ان سب سے مو پر لیتے ہیں تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا اور یہاں پر بڑے بائی کی جیل جب وہ مافی مانگتا ہے تو اسے مافی نہیں ملتی اور مسکان جس نے مونی کے ساتھ اتنا ظنب کیا تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے پاگل ہو جاتی ہے کیونکہ بلال اسے اپنے زندگی سے نکال دیتا ہے دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ فروا اور اس کا شہر بھی واپس آ چکے ہیں وہ بھی مافیا مانگ رہے ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مونی کی موت اس ڈراما سیریل کے بعد مزید اس کے بائیوں کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ انہیں ماف کر دیا جائے اگر انہیں اپنے غلطیوں پر شرمندگی ہو تب بھی آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ